اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کشف ایلتھ اینڈ بیوٹی کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست دیوائز یہ دیوائز فیشل میں یوز ہوتی ہے فیشل کے لیے اور مختلف پرپرس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ میں دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آرہی ہے 11 in 1 فیشل مساج بیوٹی ڈیوائز ہے یہ بہت ہی زبردست ہے یہ ملٹی فنکشن ہے یعنی کہ مختلف طریقے سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ مختلف جو مینی پیڈی میں اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اس کو مساج میں سکرابنگ میں ہر چیز میں اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور ڈیلی بیس پہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جلے جنا آپ اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور اس کے علاوہ نوٹیفکیشن کے اوپر بھی آپ پریس کر دیا کریں تاکہ میری نئی بیل آئیکن کے پریس کرنے سے آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے اور فری میں دیکھنے میں ملے گا اس لئے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا کوئی بھی چیز کپ مت کیجئے گا اس میں تمام جو اس کے اندر ڈیوائزز ہیں اس کو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی جناب اس کے اوپر جیسے کہ مینشن کیا گیا ہے یہ 11 in 1 مساج بیوٹی ڈیوائز ملٹی فنکشن ہے یہ دیکھیں یہ جناب میرے پاس یہ پوری کی پوری ڈیوائز ہے اس طریقے سے پیکچنگ میں ہوتی ہے اس کے اوپر یہ تمام کے تمام فنکشن اس کے اوپر مینشن بھی کیا گیا ہے میں بھی آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی یہ بہت زبردست چیز ہے اس کو آپ ڈیلی بیسیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پولرز وغیرہ کا کام کرت ہے اور جو لیڈیز جو یعنی کے مساج کرتے وقت جن کو پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردستی اور بہت یوسفل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اس کو کیا گیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے یوس کرنا ہے اس کے اندر بیٹری کس طریقے سے اٹیش کرنی ہے اور اس کو پریس آن آف کا بٹن بھی اس کے اوپر سارا کچھ مینشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ مینی پیڈی ہیلز وغیرہ کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی آئیس کے اوپر مینشن کیا گیا ہے میں بھی آپ کو اس کے سب دیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس طریقے سے اس کے اندر ٹولز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس مساجر ہے اب میں اس کو اپن کر کے دکھاتی ہو یہ مارکیٹ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا میں نے یہ آن لائن پچیز کیا ہے یہ دراز سے میں نے آن لائن مگوایا ہے دراز سے آپ ایزیلی اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹے آپ کو بہت ہی اچھی ش جو آپ کو مل جائے گی مارکیٹ جیسی اسی لئے گھر بیٹے شاپنگ کرنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں نے دراز سے ہی آرڈر کی ہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھنے میں کچھ اس طریقے سے پیکیجنگ اس کی بہت زبردست ہے اس طریقے سے یہ سیف ہو جاتی ہے آپ اس کو ٹریول میں بھی لے جا سکتے ہیں کسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ آپ کو مساج وغیرہ یا فیشل وغیرہ کرنے میں کوئی فرابرم کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں کسی شادی میں ک کچھ دن آپ وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈیوائز آرام سے اپنے ساتھ لے جائیں تو یہ بہت ہی زبردستی چیز ہے آپ کے لئے اس طریقے سے آپ اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر یہ دیکھنے میں کچھ اس طریقے سے ہے اس کے اندر یہ تمام کے تمام ٹولز ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے مساج کی مشین ہے ڈیوائز بھی کہہ سکتے ہیں یہ فیس مساجر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ون بائی ون میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس اس کو یوز کس طرح کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر یہ سیلز جو اس کی بیٹری ہے اس طریقے سے لگاتے ہیں یہ نورمل ہی سیلز جو ہے آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے اس کے اندر بھی اٹیج کیا گیا تھے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ کو منشن کیا گیا ہے ہائی لو اور آن آف کا بٹن یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آف پہ میں نے کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ لو اور یہ ہائی یہ دیکھیں اس کی سپیڈ کچھ اس طریقے سے ہے یہ لو ہے اور یہ ہائی پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طریقے سے سرکل موشن میں یہ گھوم رہا ہے یہ چیز آپ کی کلیر ہو گئی اب اس طریقے سے اس کو یوز کرنے کا آپ کو میتھرڈ بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ برشیز جو ہے نا یہ اس کے اوپر جو اٹیچ کیا گیا ہے یہ جو اٹیچ کیا گیا ہے یہ ڈیلی بیس پر آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر جیسے آپ لوگ فیس واش وغیرہ یوز کرتے ہیں گھر میں نورملی تو فیس واش کا ریزلٹ اصل میں تب ہی آتا ہے جب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اپنے فیس پر اچھے سے مساج کیا جائے تو ہی اس کا زبردست سا ریزلٹ آتا ہے تو یہ ڈیوائز بہت ہی یوزفول ہے آپ اس کو ڈیلی بیس پر یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے اوپر فیس واش لگائے اور اپنے فیس پر اس کی کلنزنگ کریں مساج کریں تو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کے فیس کو کلین اپ کر دیتا ہے یہ جو بیسکلی یہ یوز ہوتا ہے یہ ڈیلی یا ان کے مساج وغیرہ جو کلنزنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو فیس واش وغیرہ کرتے ہیں یہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہے یہ کوئی آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ سی اس کے اوپر جائے یہ ڈیوائز یہ جو ٹولز لگائے گئے ہیں اب اس طریقے سے اس کو ریموو کر لینا ہے نیکسٹ یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ سیم ہمارے پاس ہے یہ ایک وائٹ کلر میں ہے اور ایک یہ ہے پنک سا کلر میں اگر آپ یہ فیس کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کے سیم یہی ہے آپ اس کو بھی فیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اس کا ہاتھ اور پا کمساج وہ easily کر سکتے ہیں اس کو اس ٹیوائز کے اوپر اس طریقے سے اٹیچ کرنے سے یہ دیکھیں یہ اٹیچ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کو آپ یوز کریں گے تو بہت ہی زبردہ سا آپ کا ہینڈ پہ آپ فیٹ پہ آپ اس کا آسانی سے مساج کر سکتے ہیں یہ اس کا کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے یہ اس کو رکھنا آپ کو یاد بھی رہے گا کہ یہ والا فیس کے لیے وائٹ کلر کا اور اس کے بعد یہ جو پن کلر کا ہے یہ میں نے فیٹ کے لیے رکھا ہوگا ہے نیچٹ آ جاتے ہیں جناب یہ اس کے راؤنڈ والے ہیں اس کی طرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے اٹیش کر دیا یہ دیکھنے میں کچھ اس کی راؤنڈ سی شیب ہے اور یہ پتھر کی طرح بنا ہوا ہے یہ اس کا جو یہ اتنا ہارڈ ہے یہ اس فیل ہوتا ہے اگر آپ اس کو ٹیچ کریں گے جن کے پاس ہے تو وہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے تو ہارڈ ہے تو یہ ہمیں پاؤں وغیرہ کی مساج کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے یعنی کہ جو کریکس ہیلز وغیرہ ہوتی ہیں نا ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اکثر واش روم میں ہماری بڑی جو ہے نانی دادی انہوں نے واش روم میں یہ پتھر ٹائپ رکھا ہوتا ہے جو ہماری ہیلز کو ریموو کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو کریک ہیلز ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے اکثر واش روم وغیرہ میں پتھر رکھے جاتے ہیں تو یہ بسکلی اس کا کام یہ ہی ہوتا ہے یہ جو ہے ہماری ہیلز وغیرہ کو کریک کرنے کے لیے اس کے بعد جو پاؤں کے نیچے جو سکن جو ہماری ڈیمیج ہوتے بہت ہارڈ ہوتی ہے اس سیز کو یہ مساج کرتا ہے اس کا بھی کام یہ ہی ہے اس کو لو ہائی پہ آپ رکھیں اچھے طریقے سے اپنے پاؤں کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ مساج کر سکتے ہیں اب اس کو میں ریموو کرتی ہوں نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے یہ فومنگ والا یہ دیکھیں یہ فومنگ والے ہمارے پاس دو ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے یا پھر جس کے پاس یہ ڈوائز ہے تو اس کو محسوس ہوگا یہ بلکل سپنج کی ٹائپ ہے یہ سیم ٹو سیم سپنج ہے تو یہ سپنج اس لیے لگایا گیا اس کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں جو ہمیں فاؤنڈیشن وغیرہ یا پھر کوئی ایسی بی بی کریم یوز کر رہے ہیں تو ان کو یوز نہیں کرنی آتی تو اس کے اوپر یا پھر اپنے فیس کے اوپر اور ہلکی ہلکی فاؤنڈیشن لگا کر اس طریقے سے آپ اس کو اٹیچ کر کے تو اپنے فیس پہ جو ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ پہ رکھیں اس طریقے سے اور ہلکا ہلکا آپ فیس پہ اس کو کریں گے تو یہ سپنج کا کام کرے گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی نیکس ہم بات کریں ہیں اس کی یہ تھوڑا سا اور ٹائپ کا تو وہ سپنج ٹائپ کا یہ فومی ٹائپ کا ہے تو یہ اس کا کام یہی ہے کہ یہ ہماری سکن کو مساج کرنے کے لئے بہت اچھا ہے یہ آپ اس کے اوپر مساج کریم لگائیں اور سیم طریقے سے اس کو اس ڈیوائز کے اندر اٹیچ کریں اور اس کے بعد آپ فیس پہ مساج کریں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی یوسفل ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کے اوپر راؤنڈ سے بنے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سکرین پر ڈیوائز کے پھر میں مساج کریں سرکبلر موٹن crashing میں اٹیچ کریں اگر آپ کو یہ لانکر کھن cu رائے پاس RM ہم تو اس کو سکرین کے لئے ہماری مساج میں بہت دیکھئے ہماری مساج کے لئے سکربیگ کیلئے اندرہ کھنا Ei لیکن یہ سکربنگ کے لیے بہت زبردست ہے وہ لوگ جن کی سکن کو مساج یا ان کی سکربنگ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری لیڈیز یا گرلز بغیرہ جن کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور سکربنگ کرنے سے جن کو صحیح سے میتھرڈ نہیں آتا سکربنگ کا تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے ان کو سکرب کرنا ٹھیک سے نہیں آتا اور ان کی سکن تھوڑی سی ریڈ سی ہو جاتی ہے اور ان کو ریزرٹ بھی فیشل کا نہیں مل رہا ہوتا تو یہ والی ڈیوائز سکربنگ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ اس طریقے سے اس کو اٹیج کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر سکرب کر کے آپ اپنے فیس پہ پانچ سے دس مینر کے لیے یا پھر جتنا فیشل میں اب سکرب کو ٹائم دیتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ ڈیوائز اٹیج کر کے تو آپ فیشل پہ سکربنگ کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کی کلیر ہو گئی نیکسٹ ہم آتے ہیں ان پر یہ دیکھیں یہ دو طریقے سے یہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست یہ اس کے اوپر ہلکی سی لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر پلاسٹک سا لگا ہوتا ہے آپ اس کو ریموف کر لیں تو یہ تھوڑا سا کھردرہ سا ہوتا ہے یہ بھی ہماری ہیلز وغیرہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ والی جو ڈیوائز ہے یہ ہماری نکلز وغیرہ اس چیز کو بہت زیادہ جو بلیک ڈارک ایریہ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ڈارک ایریہ وغیرہ پہ اس چیز سے آپ کر سکتے ہیں اس کا مساج کریں یہ بہت اچھا طریقے سے مساج کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیپریٹ بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں اگر یہ خراب ہو جائیں تو ان کیس آپ اس کو اٹیج کر کے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے یہ بلکل ہی یہ ایک ریگمار ٹائپ اس کے اوپر اٹیج کی گئی ہے یہ میں نے یوز بھی کیا تھا اسی لیے تھوڑا سا آپ کو یہ وائٹ سا پیپر نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہے ہماری جو یہ یہاں پہ بال وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے فیشل ہیئر کہہ لیں یا جو بھی ہوتے ہیں صرف فرصہ فیس کے لیے نہیں ہوتی یہ صرف ہماری یہاں پہ اور پاؤں کی جو سکین ہوتی ہیں اس کے اوپر بال ہوتے ہیں اس چیز کو ڈیموو کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ اس کو invertہ مکمل طور پر تو ہمارے ہیئر نہیں ختم ہون گے لیکن یہ ہے کہ اس سے گھس جائیں گے بال ہاری یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کروں گی تو میرے مکمل طور پر جو بال ہے feux ختم ہو جائیں گے پانچ مینٹ آپ اس کا مساج کریں گے تو یہ دیکھیں اس سے ہی آپ کی جو ہیئرز اینا وہ ریموو ہو جائیں گے نیکسٹ آ جاتے ہیں اس پہ یہ دیکھیں یہ ہماری جو اس جگہ پر ہمارے آتے ہیں سکن جو خردری سی ہو جاتی ہے نیلز کے پاس تو آپ اس طرح سے آپ اس کو اس طرح سے مساج کریں ہماری سکن بہت اچھی ہو جائے اس کے علاوہ یہاں پر ہماری جو ڈیٹ سکن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہماری سیزن آؤٹ آف سیزن ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں سکن اتر رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ بیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو مساج کریں گے تو یہ خود با خود ریموو یہ بھی اس چیز کے لئے یوز کی جا سکتی ہے بہت ہی زبردست سی یہ ڈیوائز ہے آپ اس کو یوز کریں بہت اچھا ہے مینی پیڈی میں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے فیشل کا تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے فیشل کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا یہ ڈیوائز اتنی زیادہ اچھی ہے لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ کو اریجنل ہی ملے میں نے یہ دراز سے آن لائن منگوائی ہے مجھے اریجنل ہی ملی ہے اور مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ملا یہ بہت زبردست سی ڈیوائز ہے اس کو میں نے مکمل طور پر یوز کرنا آپ کو بتا دیا وہ لوگ جن کو ایشو تھا جن کے پاس ڈیوائز تو تھی لیکن ان کو یوز کرنے کا صحیح طریقے سے میتھڈ نہیں بتاتا جو مکمل طور پر میں نے ان تمام ٹولز کے آپ کو طریقہ کر بتا دیا کس طریقے سے یوز کرنا ہے نا ہی اس میں وہ لوگ انون پرسنل جو کلینزنگ نہیں جانتے فیشل کرنا نہیں جانتے ان کے پاس فیشل بھی ہے ڈیوائز بھی ہے لیکن ان کو کرنے کا طریقہ نہیں پتا تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے وہ یہ یوز کریں ان کے فیس پہ ایک ایکسٹرا گلو آئے گا بہت ہی زبردست سی یہ ڈیوائز ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی تو یہ مجھے مارکیٹ سے مارکیٹ کا تو مجھے پتا نہیں میں نے آن لائن آرڈر کی تھی تو یہ اس کے اوپر پرائز تو مینشن نہیں کیے گئے یہ مجھے ملی ہے مارکیٹ سے فیفٹین سے سیونٹین ہنڈرڈ کے ین کیوں کل ملا کے اس کی ڈیلیوری چارجز وغیرہ مجھے یہ سیونٹین ہنڈرڈ کی ملی ہے یہ اریجنل ہی ہے ڈیوائز یا آپ کو تھاؤزنڈ میں بھی مل جائے گی لیکن یہ اریجنل ہے اسی لیے مجھے سیونٹین ہنڈرڈ کی یہ ملی ہے آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو مارکیٹ سے زیادہ ایزی لگتی ہے تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کریں اگر آپ کو مارکیٹ سے ایزی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو تو آپ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں فیشل میں آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں فیشل کے ساتھ اٹیج کریں گے تو آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی زبردرسہ مل جائے گا اس کی پیکیجنگ مجھے بہت پسند آئی ہے یہ بہت اچھا ہے اس کو آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں یہ اس کے ٹولز گم نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اس کی جو ہے پرائز وہ بھی نارمل ہے ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے مارکیٹ سے بھی آپ کو ایزی لی مل جائے گی آن لائن مگانا چاہیں تو آن لائن بھی آپ کو ایزی لی مل جائے گی یہ تھی ہماری آج کی ڈیوائز اور یہ میں نے 11 in 1 فیس اور اگر آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ فرینس کے ساتھ اس کو ضرور شیعہ کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ